اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بکار کرکٹ شو اب بھائی شویب ملک کی ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان ٹیم کو شویب ملک کے بغیر پاکستان کا گزارن نہیں ہو سکتا ہے بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے پاکستان کا میڈل آرڈر بڑے بڑوں کو چانس دیا گیا میڈل آرڈر کے اندر لیکن کوئی پرفارم نہ کر سکا شویب ملک وہ واحدی پلئر ہیں جو میڈل آرڈر کے سب سے بہترین پلئر ہے پاکستان کے اور جس کو آپ کہیں گے کہ یہ قدرتی ہیرہ ہے پاکستان کا تو اس بات میں شک نہیں ہے کہ شویب ملک کو جب بھی پاکستان ٹیم میں موقع ملا انہوں نے میڈل آرڈر کو تگڑا بنایا خود کھیلتا ہے دوسروں کو بھی کھیلاتا ہے تو شویب ملک کو لانا بہت ہی ضروری ہے لیکن شویب ملک کو آگے قدم بڑھا نہ ہوگا شویب ملک جو ہیں وہ اب پیچھے قدم بڑھا چکے ہیں شویب ملک نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان ٹیم میں واپسی کریں پاکستان ٹیم کے اوپر بوجھ بنیں تو شویب نے پہلی کہہ رکھا کہ جب تک بابا رازم نہیں کہے گا میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان ٹیم میں دوبارہ واپسی کروں لیکن اب شویب ملک کی ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان کا میڈل آرڈر پاکستان ٹیم کا ساتھ نہیں دے رہا ہے بڑے بڑے نام جو ہے وہ ٹرائی کر چکے ہیں لیکن کوئی بھی میڈل آرڈر کے اوپر کامجاب نہیں ہوا ہے جتنا شویب ملک کامجاب تھے پاکستان ٹیم میں اس کے علاوہ نوجوان بلے باز حیدر علی کا جس بیچارے کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اس کو پتہ نہیں موقع کیوں نے دیے گئے ہیں اگر حیدر علی کو یہاں پر ٹرائی کیا جاتا تو کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہو جاتا ہیدر علی بھی بہت زبردست پلیئر ہے پاکستان کا فیوچر ہے اور ہیدر علی کو موقع دینے چاہیے اب رمیز راجہ کو سوچنا ہوگا فیصلے کرنے ہوں گے کہ پاکستان کا جو میڈل آرڈر ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کے میڈل آرڈر کے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا اگر آپ کو اپلیٹی چلے گئے تو لائک کرنا چینل پر پہلی بارے چینل کو سبسکرائب